اور یہ منافع کا تاریخ جمعیل بھی اتنی کوٹ کوٹ کر ہے کہ ایک شخص تھا اس کی جماعت میں پڑھا لکھا نوجوان تھا میں ویڈیو آپ کے سامنے دکھا رہا ہوں اس کا نام تھا محمد بلال خان تبلیغی جماعت میں آیا ہے تاریخ جمعیل کے بہت قریب آیا ہے پڑھا لکھا آدمی تھا تاریخ جمعیل سے بڑا قریب ہوا ہے اس کی مکاری اس کا رونا اس کا دونا اس کی نوٹنکی دیکھ کے بڑا زندہ ولی ہے بھئی تاریخ جمعیل نے اس کو بہت سمجھانی کوشش کی اس نے پھر تاریخ جمعیل کے اندر کی پول پٹی کھولنا شروع باقاعدہ یہ بلال خان نے پاکستان کا ہے چینل بنایا اور چینل پر تاریخ جمعیل کے اندر کی پول پٹیاں دکھانے لگا کہ بھائی یہ سب مکاری کرتے ہیں دکھاوا کرتے ہیں اندر ان کے اس طرح کے حالات ہیں تو یہ ایک بار اس کو فون پر سمجھا رہا ہے یہ بھی اس نے اپنے چینل پر ڈالا بعد میں اس کا مڈر کروا دیا گیا پتہ لو چکا ہے اب اس پہ تاریخ جمعیل اپنے مکاری کا خود اعتراف کر رہا ہے میں ان کا دفاع نہیں کر رہا بیٹا میں اپنے جو وی آف میرا جو ور کہنا میں وہ اس کی دیفنیشن بیٹا آپ کو بیان کر رہا ہوں میں اللہ کے صلو کرم سے اپنے اکابر کے ہی عطائد پر ہوں لیکن یہ ہمارا سوف کورنر ان کے لیے ان کو قریب کرنے کے لیے ہے تو بیٹا آپ کسی چیز میں بھی نا اس طرح ایکسٹریم ہونا یہ مناشر نہیں ہوتا آپ میری اولاد کی طرح ہیں آپ جو بھی کہیں کہ میں بڑے پیار سے سنوں گا آم میں آپ سے یہ درخواست کروں گا آپ میرے لئے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں کوئی بہت غلط کر رہا ہوں یا کفر کھلا رہا ہوں نہیں میں کوئی بہت پھیلانے کی بات نہیں کیا مولانا صاحب جو بات میں نے کہی ہے اس سے میں تجاوز نہیں کرتا مجھے دین کا جہانا آپ جتنا علم نہیں ہے لیکن مجھے حدود کا ضرور پتہ ہے کہ میں آپ کو کتنا تو کرو نا ایک بات تو اللہ نے مجھے دی یعنی ایک نعمت کے دیوبندیت کو دنیا میں خاموشی کے ساتھ اللہ نے میرے ذریعے سے پہنچایا ہے اور لوگوں کتنے بریلوی خاندان کتنے شیعوں کے آگئے مجھے دیوبندیت کو دنیا میں خاموشی کے ساتھ اللہ نے میرے ذریعے سے پہنچایا ہے اور لوگوں کتنے بریلوی خاندان ٹوٹ کے آگئے کتنے شیعوں کے آگئے بیٹا ان کو قریب کرنے کے لیے چونکہ آپ تبلیغ کے نحج کو پورا سمجھتے نہیں ہیں چلی آپ یہ غصے ہو رہے ہیں ناراض ہو رہے ہیں یہ ان کو قریب کرنے کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے باقی اللہ کا فضل ہے میں اپنے اکابر کے ساتھ ہوں مونی کے طریقے پر ہوں لیکن تبلیغی جماعت کا نحج مختلف ہے میں اپنے اکابر کے ساتھ ہوں مونی کے طریقے پر ہوں لیکن تبلیغی جماعت کا نحج مختلف ہے کیا سمجھے بیٹا میں تو انہی حقیدے پر ہوں جو دیوبند کا حقیدہ ہے جب ہم ہمارے پاس کوئی یہ آقتہ کہہ کے کہ تمہارے مولوی اشرب علی تھانوی نے حفظ الایمان نامی کتاب لکھی اور اس میں رسول اللہ کے علم غیب کا مزاق اڑایا توہین کی ارکا رسول کا علم غیب رسول کا علم ایسا ہے جیسے جانور اور پاگلوں کو ہے یہ کتاب موجود ہے ٹیبل پہ جلسے کے بعد جس کو دیکھنا ہو ہر عبارت میں دکھاؤں گا تو وقت نہیں ہے میرے پاس کتاب ٹیبل پر ہے جس کو دیکھنا ہو اوریجنل عبارت آکر دیکھ سکتا ہے آج بھی کتاب شپ رہی ہے اور یہ آپ کے یوپی میں ہی چھپ رہی ہے ہمارا ٹوالر کو تو بلانا پڑتا ہے یہ سارتپور یوپی سے چھپی ہے دیوبن تو آپ کے تھانوی صاحب نے یہ لکھا یہ آپ کے قاسب جانا تب یہ جنہوں نے داراللگ دیوبن کا مدرسہ بنایا انہوں نے تحضر ناس لکیس میں لکھا کہ نبی کے بعد رسول کے بعد بھی کوئی نیا نبی پیدا ہو جائے تو حضور کے خاتمے پر فرق نہیں آئے حضور خاتم النبی اس اعتبار سے نہیں ہے کہ آخری زمانہ ہے حضور کا حضور مرتبے میں خاتم النبی نہیں ہے حضور کے بعد بھی نبی پیدا ہو سکتا ہے لیکن لیول میں چھوٹا ہوں گا حضور کے لیول کا نہیں ہوں گا اس کتاب میں لکھا یہ برائین قاتی علی کی اس میں کہا کہ رسول سے زیادہ علم تو شیطان کو ہے اور شیطان کا زیادہ علم ہونا قرآن اور نص سے ثابت ہے رسول کا علم ہونا ثابت نیشی کتاب میں لکھا البرائین القاتیہ میں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اردو زبان ہمارے دیوبن ہمارے علمہ سے سیکھئے اسی کتاب میں لکھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جنم دن منانا ملاد النبی منانا کنینیہ کے جنم دن منانے سے بھی زیادہ بتتا رہے ان چیزوں پر حضرت نے فتوے لگایا یہ فتح و رشیدیہ ہے اس میں رشید احمد گنگو ہی نے لکھا اللہ تعالی جھوڑ بول سکتا ہے کیوں نہ بولے وہ فرماتا ہے ان اللہ علاقل شہین قدیر ہر چیز پر وہ قادیر ہے جھوڑ بولنے پر بھی قادیر ہے ان باتوں پر ان چیزوں پر ہمارے علمانے اور خصوصاً آلہ حضرت فادل بریلوی نے جو اس صدی کے ہمارے امام ہے ہمارے بزرگ ہے پیشوا ہے انہوں نے کہا یہ رسول کی توہین ہے بارہ بارہ سال اور تیرہ تیرہ سال خطو کتابت کی ان کے ساتھ ان کو سمجھانی کوئی کی کہ نبی کی توہین ہے اس کو بدلو اس سے توبہ کرو ان کتابوں کو بند کرو نبی کی ادنا توہین کرنے سے بھی آدمی اسلام سے خارج ہو جاتا ہے مگر یہ معنی نہیں کتابیں آج بھی مسلسل چھپ رہی ہوئے اور پھر یہ اتحاد کی باتیں کرتے ہیں محبت کی باتیں کرتے ہیں نبی کی توہین آلی کتابیں آج بھی چھپ رہے ہو تو ان بنیادوں پر جب ان پر فتوے لگائے گئے کہ تم کافر ہو گئے تو پھر یہ کہتے ہیں اس وقت کہ نہیں ہم اشرب علی تھانوی کو نہیں مانتے تبلیگی جماعت والے صاحب کہہ رہے تھے ہم اشرب علی تھانوی صاحب کو نہیں مانتے ہم قاسب نانا تبلیگی کو نہیں مانتے ہم تو تبلیگی جماعت والے ہمارا تو الک راستہ ہے مگر تاری جمیلی قرار کر رہا ہے کہ میں تو ہوں دیوبن کے ہی عقیدے پر لیکن لوگوں کو قریب کرنے کے لئے یہ مکاری اختیار کرنی پڑتی ہے اور اللہ نے خاموشی کے ساتھ میرے ذریعے دیوبندیت کو کتنا پھیلایا ہے کتنے بریلوی خاندان ٹوٹ ٹوٹ کر آگئے کتنے شیعہ آگئے منافق آدمی تو راہ کا لاپتہ پبلیگ میں اپنے اپنے عقیدے پر قائم رہو ایک دوسرے کے لئے گنجائش رکھو جب کوئی بریلی تیرے پاس تیرا فرقہ قبول کرنے آیا تو تو نے اس کو اپنے فرقے میں لیا کیوں یہ کیوں نہیں کہا کہ تو نے میرا بیان نہیں سنا میرا اصول نہیں معلوم اپنے اپنے عقیدے پر قائم رہو اور ایک دوسرے کے لئے گنجائش رکھو لیکن اپنی جماعت بڑھانا مقصود ہے اپنی مسجدیں بڑھائیں گی علاقے کے علاقے یہ اپنی گمرہیت اور اپنے کفری عقیدے کو پھیلا کر یہ لوگوں کے عقیدے خراب کر رہے ہیں مگر جیسے ہی ان کے بارے میں آپ بولنا شروع کر دو پیٹ میں درس شروع ہو جاتا ہے اتحاد فرسطین ہندوستان یوپی یوگی بودی سا بھی آدھا جاتے ہیں اور ابھی آپ نے تاریخ جمل کا حصول سنا ہے کہ گنجائش رکھو ایک دوسرے کو کافر لیکن خود کیا کہتا ہے درہ سنو یہ بھی سن لو کہ تک صحابہ کو کافر کہنے سے آدمی کافر نہیں ہوتا یہ اپنے ہی اکابر کے فتاوہ میں امیننگ بڑھا ہے ایک آدمی کہتا ہے سارے صحابہ کافر تھے اس پر اس کے کفر کا فتوہ نہیں آئے سن رہے ہیں ایک آدمی کہتا ہے سارے صحابہ کافر تھے اس پر اس کے کفر کا فتوہ نہیں آئیں گا صحابہ کو کافر کہنے سے آدمی کافر نہیں ہوتا ارے بھائی ابھی تو آپ راگلہ پر رہے تھے ایک دوسرے کے لئے گنجائش رکھو اب صحابہ کو کافر کہنے پر اتر آئے آپ اور صحابہ کون ایک وہ صحابی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے آخر میں ایمان لائے اس سے بھی تنی دیر اس کا ایمان ہے کہ وہ آیا رسول اللہ کو ایک نظر دیکھا ایک نظر دیکھ کے حضور کے دست مبارک پر کلمہ پڑا مسافہ کیا گیا نماز بھی نہیں پڑی روزہ بھی نہیں رکھا انتقال ہو گیا اسی وقت تمام علماء کا اتفاق ہے کہ اپنے وقت کے گوث سے افزل خطب سے افزل تمام علیاء سے افزل تمام روح زمین کے انسانوں سے افزل وہ صحابی کا مقام جس کے بارے میں آقا کہتے ہیں کہ اگر تم اوہد پاڑ کے برابر سونا اللہ کی راہ میں ڈیڈو اور میرا ایک صحابی ایک مٹھی جاؤ اللہ کی راہ میں خیرات کر دے تم میں سے کوئی میرے صحابی کے برابر نہیں ہو سکتا وہ صحابی کا مقام یہ کہتے ہیں سارے صحابہ کافر اگر کوئی یہ کہے بھی دے تب بھی اس پر کفر کا فتوہ نہیں آئے گا کفروں تو ہوتا ہی نہیں کہا کچھ بھی بگ جاؤ ابو بکر صدیق کو کافر کہ دو کفر کا فتوہ نہیں آئے گا عمر فاروق کو کہ دو مگر ان کو چیش ہی آپ نے کافر کہا ایک دوسرے کے لئے گنجائش رکھو اتنے حد تک نہ بڑ جاؤ کافر کہ دو پھر جنت میں کون جائیں گا تو جنت کی آپ کو فکر کرنے کی ضرورتی تاریخ جمیل صاحب میرے آقا نے کہہ دیا جنت میں وہ جائیں گا جو میرے صاحبہ اور میرے عقیدے پر قائم ہوں گا وہ ایک ہی فرقہ ہوں گا تو خدا کی قسم تم تو ہر کی جنت میں جانے والے نہیں میں تو قسم کھا کے کہتا ہوں اور ایک صاحب ہو رہے ہیں ان کا ایک ویڈیو دیکھ لیں بس پھر آگے میں ایک تھوڑا سا چیز دکھاؤں گا اور اس کے بعد پھر اقتتام کی طرح اور کشی کو اگر کوئی سوال پوچھنا ہو تو بالکل پوچھ سکتے ہیں یہ بھی ایک صاحب ہے کافی لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے ان کے رد کے لئے تو مستقل وقت چاہیے پورا پلمبر صاحب ہے یہ یہ نام ہمیں نے دیا ہے ان کو پلمنگ بھی کم بغض ٹھیک سے نہیں کر پا رہا ہے اب یہ خود کیا کہتے ہیں ذرا سنیے ان کا بھی اصول آج کی ڈیٹ میں بھی اگر کوئی کسی صاحبی کو اپنے علم کی بنات پر کافر بھی ڈیکلئر کر دے وہ یہ سمجھے کہ میرے نزدیک وہ کافر تھا تو اس سے یہ نہیں ہوگا کہ ہم اس کی تکفیر کریں گے کیا سمجھے بھائی صاحب آج کے دور میں اگر کوئی کسی صاحبی کو اپنے علم کی بنیاد پر کافر کہ دے کہ فلا صاحبی کافر تھے ہم اس کی تکفیر نہیں کریں گے یعنی ہم اس شخص کو کافر نہیں کہیں گے مگر ان کو کافر نہیں کہہ سکتے اب دوسری ویڈیو میں کیا کہتے مرزا غلامت قادیانی نے کہا کہاں خطا کھائی ہے جس سے آپ نے اس نے اپنے آپ جس میں اس نے اپنے آپ کو ذلی نبی کا دعویٰ کیا ہو دیکھیں جی اس کے اوپر غاملی صاحب نے کافی برکنگ کی ہے آپ ان کی یوٹیوب کے اوپر یوٹیوب پر ویڈیوز دیکھنے ان کا بھی موقع یہی ہے کہ اس سے کوئی صحیح سنت سے ثابت نہیں ہے کہ اس نے خود کہیں پہ دعویٰ نبوت کیا ہو اس سے کوئی صحیح سنت سے ثابت نہیں ہے کہ اس نے خود کہیں پہ دعویٰ نبوت کیا ہو اس نے جو ہے وہ اشارے ایسے ضرور دیئے پلس مسیح معود ہونے کا دعویٰ امام مہدی ہونے کا یہ سارے دعویٰ کی ہیں اور ایک ان کا گروہ بھی لہوری گروپ ایسا ہے جو ان کو مجدد مانتا ہے اور امتی نبی نہیں مانتا میرا موقع کیا ہے وہ یوٹیوب پہ آپ جا کے لکھیں قادیانی فرقہ کو دعوت اسلام میں ان کو اسلام سے اہل سنت سے ٹوٹا ہوا ایک فرقہ مانتا ہوں جنہوں نے اس بڑے لیول کا اختلاف کیا کہ ان کی تکفیر کرنا ہماری مجبوری بن گئی کیونکہ انہوں نے اس اختلاف کی بنیاد پہ ہمیں کافر ڈیکلئر کر دیا اور انہوں نے کہا جو غلامت قادیانی کو نبی نہیں مانتا ہم اسے کافر سمجھتے ہیں اور انہوں نے کہا جو غلامت قادیانی کو نبی نہیں مانتا ہم اسے کافر سمجھتے ہیں تو جو ہمیں کافر کہہ رہا ہے بیان کیا ہے لوگوں کے سامنے کہ اگر قادیانی ہمیں کافر کہنا چھوڑ دے تو ہم ان کو کافر نہیں کہیں گے ہم اس لئے ان کو کافر کہتے ہیں کہ یہ ثابت نہیں ہے کہ غلام احمد قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا پوری امت اس پر اتفاق کر رہی ہے کہ غلام احمد قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا اس کے دعوے اس کی کتابوں میں موجود ہیں مگر ان شائی صحیح صحیح بے اکوف کو نہیں معلی یہ کہتے ہیں نہیں صاحب ثابت نہیں ہے کہ اس نے نبوت کا دعویٰ کی ہم ان کو کافر اس لئے کہتے ہیں کہ وہ ہمیں کافر کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ غلام احمد قادیانی کو تم نبی نہیں مانتے اس لئے تم کافر ہو ارے حجیب تیرا دوگلا پناہ تو نین میں ہے کہ شراب پی کے بیٹھا ہے بے خوب تو ایک طرف کہہ رہا ہے کہ اس کا دعویٰ نبوت ثابت نہیں پھر دوسری طرف تو خود کہہ رہا ہے کہ اس کے ماننے والے کہتے ہیں جو غلام احمد قادیانی کو نبی نہ مانے ہم اس سے کافر کہتے ہیں تو اس طرح ثابت ہو گیا کہ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا اور اس کے ماننے والے لوگ موجود ہیں جو اس کو نبی مانتے ہیں اور جو اس کی نبوت کا منکر ہے وہ اس کو کافر مانتے ہیں تو پلمبر صاحب پھر کہتے ہیں کہ چونکہ وہ ہمیں کافر کہتے ہیں تو بس پھر ہم پر بھی لازم لے کہ اس بنیاد پر ہم کافر کہتے ہیں اور میرا گولڈن وارڈ ہے تو گولڈن وارڈ نہیں ہے گڑر کا وہ گو کا پانی ہے جو تو اس کو گولڈن وارڈ بول رہا ہے میرا گولڈن وارڈ ہے کہ اگر وہ ہمیں کافر کہنا چھوڑ دے تو ہم ان کو کافر کہنا چھوڑ دیں یعنی ان کو جو کافر کہے یہ پلٹ کر کیا کہیں گے اس کو کافر لیکن جو صاحبہ کو کافر کہے اس کو کافر نہیں بول سکتے یہ تاریخ جمیر بول رہا یہ سب ایک تھالی کے چٹے گھتے ہیں